اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستار آپ کے عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کے عدالت میں آج پیش کریں گے ایسی شخصیت کو جو پاکستانی ہیں لیکن پاکستان کے لوگ ان سے سب سے زیادہ ناراض رہتے ہیں ایک ایسی شخصیت جو مسلمان ہیں لیکن مسلم دھرم گروہ ان کی جان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ کینڈیڈا میں رہتے ہیں لیکن ہندوستان میں بہت پاپولر ہیں اپنے بیانوں سے اپنے کارناموں سے ہمیشہ چرچہ میں بندے رہتے ہیں پلیز ویلکم رائٹر این تھنکر لیکھک اور وچارک تاریخ فتح آپ کے عدالت میں آج کے اس خاص شو کے لیے ہمارے آج کے جج بھی خاص ہیں جانے من شاعر منور رانہ اور آپ کے عدالت میں آج کا مقدمہ شروع کریں عزامات اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں اس سے پہلے آج کے جج منور رانہ کے زازہ چاہیں گے آج کی کارروائی شروع کرنے کے لیے کارروائی شروع کی جائے اور اس سے پہلے کی میں عزام لگاؤں صفائی مانگو تاریخ فتح صاحب سے ایک نظر ڈالیں گے تاریخ فتح کے جنرلسٹک اور پولٹیکل کریں آج کی کارروائی شروع کریں آج کی کارروائی شروع کریں اور اور تنکر تاریخ فتح کے اپنے شبدوں میں تاریخ فتح ایک انڈین ہے جو پاکستان میں پیدا ہوئے ایک پنجابی ہیں جس نے اسلام میں جن ملیا کینیڈا میں ایک امیگرینٹ ہیں جو مسلم سماج کو جگانے کا کام کرتے ہیں تاریخ فتح کہتے ہیں کہ وہ ایک مسلم ہیں جس کے پرخے ہندو تھے تاریخ فتح پاکستان کے کرٹک ہیں ان کی سپیچز پر پاکستان میں پابندی ہے انہوں سے چرچہ میں بنے رہتے ہیں بھارت میں تاریخ فتح کافی پاپیولر ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے آلوچک ہیں آپ کی عدالت میں تاریخ فتح اپنی پیروی خود کریں گے تو مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام تاریخ فتح پر آپ کی عدالت میں رائٹر اور کومنٹیٹر تاریخ فتح پر الزام ہے کہ پاکستان کی نظر میں یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں اب تاریخ صاحب آپ پاکستان میں پیدا ہوئے وہاں کی مٹی میں کھیلے وہاں پڑھے بڑے ہوئے لیکن ہر بات پہ اور یہ الزام میرا نہیں ہے پاکستان کے لوگ کا ہے ہر بات پہ آپ پاکستان کے بارے میں کچھ کومنٹ کرتے ہیں اب دیکھیں ریسنٹلی انڈین آمی نے پاکستان میں جا کر کے سرجیکل سٹائکس کیے پورا پاکستان شاکٹ ہے لیکن آپ تعلی بجا رہے ہیں آپ کہنے آپ بڑا اچھا کیا میں آپ کو کریکٹ کر لوں کہ ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ نہیں کیا ہندوستان نے اس سرزمین پہ حملہ کیا جس پہ پاکستان نے اوکیپیشن کی ہوئی ہے ہندوستان کا علاقہ گلگل بلکستان کے لئے تو جب ہندوستان کی فوج اس علاقے میں جاتی ہے جو وہ اپنی شرافت میں اب سے ستر سال تک چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کارگل میں جب وہ اس لائن کو پار کر کے پاکستان کا ستیاناس کر سکتے تھے اس وقت بھی ہندوستان کی جو تہذیب ہے اس نے ہندوستان کی فوج کو ایک پروفیشنل آرمی کے تحت کہا کہ سبق سکھا دیا گیا اب رک جاؤ لیکن یہ سدھن نہیں سکتے پاکستانی وہ اس لیے کہ پاکستان ہے ہندوستان دریائے سندھ پاکستان میں بہتا گنگا میں نہیں بہتا اگر برطانیہ اور برطانیہ کے ایجنٹ سور کے گوش کھانے والے محمد علی جنا شرابی جو اپنی دوست کی بیٹی سولہ سالی بیٹی کو لے کے بھاگ گیا اسے اگر کچھ لوگ قائدی آزم کہتے ہیں اس میں میرا قصود نہیں ہے آپ نے برداشت کر لیا کیونکہ اس کے سوٹ اچھے تھے ہم کیوں مرداشت کریں ہم تو نہیں پیدا ہوئے ہماری تو مجبوری تھی کہ ہمارے والد اور دادا اور پردادا اور پردانا جو پانچ ہزار سال سے ہم ہندوستانی ہیں آپ نے بورڈر کی لائن کھیت دی اور کہہ دی کہ اب تم پاکستانی ہیں پاکستان کس چیز کا پاک کیا چیز ہے افغانستان ہوتا ہے افغان کی ملکوں کا قذاقستان ہے قذاق کے ملکوں کا بنگلہ دیش ہے بنگالیوں کا پاکستان کیا ہے ناپاک لوگوں کی جگہ ہے میں کہتا ہوں آپ اسی لئے آپ کی باتوں سے پاکستان کے لوگ خواہ ہوتے ہیں اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نے کوئی سرجیکل سٹرائک کی نہیں دیکھیں جو جو ملک جھوٹ پہ بنا اور نفرتوں پہ اس کی بنیاد رکھی اور وہ نفرت یہ تھی کہ سب سے پہلے ہندوستان کا جو اسلام تھا جسے میں ویدک اسلام کہتا ہوں جس میں امن اور شانتی اور ہندو کے ساتھ بھائی بندی کا تھا اس کو توڑنے والے عوض کے وہ نواب اور یو پی اور بیہار کے وہ نواب جن کی ڈنڈی اڑنے والی تھی جمہوریت کے چکر میں ان کو پاکستان بنانا تھا تو نپال کے کہیں سردوں پہ بنا لیتے یہ جو آپ نے جا کے بنایا ہے جہاں کانگریس کی حکومت تھی باچہ خان کی جہاں پنجاب میں مسلمی گھاری جہاں سندھ کے اندر چیف منسٹر کو زہر دے کے مار دیا اللہ بک سمرو کو جو بلوچستان آزاد ملک تھا اس پر پاکستان خود نے قبضہ کر لیا تو پاکستان تو اس این ایکرونیم پاکستان ملک تو نہیں ہے پاکستان تو ایک ذہنیت ہے ورنہ مجھے بتائیے تاریخ میں کون لوگ کہلاتے ہیں پاک یا تو ہم سم پاک ہیں یا سب نا پاک ہیں پاکستان ملک نہیں ہے سر پاکستان آپ کے ساتھ ایک لطیفہ ہوا ہے پاکستان سے دریائے سندھ آپ سے چھنا ہے اور سندھ کے بغیر ہند ہو کیسے سکتا ہے سر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سرجیکل سٹرائک کیا یہ بالکل صحیح تھا اور تھوڑا اور اندر جانا چاہیے تھا نہیں میں سمتتا ہوں دیکھیں آخر ملک بھی چلانا ہوتا ہے حکمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے سمجھداری بھی ہے ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ من مہن سنگھ بن جائیں کہ آپ کو اپنا گاؤں یاد آتا ہے کہ میرا پرن بڑا چنگا سی دوسرا آپ ہوئیں گے کہ لوگ کہیں گے چائے والا آدمی پرائم ایسٹر کیسے بن گیا اس نے بنا کے دکھا دی کہ چائے کیسے بنتی ہے اور ملک کیسے بنتی ہے تو میں پاکستان میں دو دو شریف ہیں نواز شریف اور راہل شریف اور ان کی شرافت کو بھی آپ نہیں مان رہے دیکھیں میں دونوں شریفوں کا بتا دوں ایک واقعی شریف ہے کیونکہ وہ تو فیکٹری ویکٹری چلانے والا بریانی کھالے والا نہاری کھیلنے والا کرکیٹر تھا اس کو کون لے کے آیا جنرل زیاہ الحق وہ امیر المومنین بننا چاہتا تھا ان کے اپنا کچھ بھی نہیں ہے پورت پاکستان کی دولت لے کے یہ پنجاب میں اپنا بنا رہے ہیں ان کو پتا ہے پاکستان ٹوٹنے والا اسی لئے تمام پاکستان کی دولت انویسٹ ہوتی ہے پنجاب میں روڈ ریلوے لائن بڑے بڑے محل امن کی آشا کی تماشا والی آنٹیاں جو آتی ہیں یہاں پہ یہ سب پنجاب کر رہا آپ کھے آپ کے ہاں کون سا آ گیا کبھی آپ نے آپ نے باچہ خان کی بیٹی کو بلائے ہیں باچہ خان کی ڈاٹر ان لوگ کو بلائے ہیں آپ کس کو بلاتے ہیں وہی لوگ جو لوٹ رہے ہیں ہندوستان کو جو ہندوں سے نفرت کرتے ہیں وہ اچھے سے کپڑے پہن کے آکے تھوڑی سی اردو بولتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کمال ہے یہ تو اردو بول رہی تو بہت بڑا انٹیلیکچنل ہوگا آپ کہہ رہے تھے کہ ان دو میں سے ایک شریف ہے اور دوسرا بدماش ہے مطلب ایک آدمی جس کا جو کمانڈر انچپ آرمی کا ہے وہ پرائم نیسروں کہہ رہا ادھر آجا بے وہ آجاتے وہ کہتا سر کی کرنا ہے وہ کھڑے ہو کے تین دفعہ اٹھک بیٹھے لگا اٹھک بیٹھے لگا سر نوکری سے نہیں نکالنا سر بڑی مشکل سے پرائم نیسٹر بناو سر پلیز آپ ایک ملک کا ایک ملک کا ڈیفینس منسٹر ہے وہ کھٹ کھٹ آتے اور جنرل بدماش کا سیکریٹی اس سے کہتا ٹائم نہیں ہے بھائی نے کہا یا دو چار روپے لے لے نا 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 چپڑا سی اف دی کمانڈر انچیف ڈیفینس منسٹر کو نکالتا ہے وہ باعت نکال گیا کہتا ہے بم مار دیں گے انڈیا پر نیوکلیر اس کو کیا پتا نیوکلیر بم ہوتا کیا اور میں آپ کو بتا دوں خوازہ آسیس صاحب نے جو کہا تین دن پر انہوں نے کہا ہمارے پاس میں ٹیکٹیکل ویپنز ہیں ہم نے یہ شوپیس کے لیے ہی رکھے اور جیسا باک آئے گا ہم اگر جنگ سٹارٹ کی تو اندوستان کو پر نیوکلیر بم پھیک دیں گے نیس نابوت کر دیں گے سر یہ اتنا جاہل آدمی ہے میں بتا آنسو ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن کا ایک تو لوگ مطلب نہیں سمجھ رہے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن میانز کہ وہ نیوکلیر ویپن جو بیس کلومیٹر دور مہرہ جا سکے ناہم ناٹ جوکن دیس 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 رسکل کیوں یا تو اس کو پتا نہیں ہے کچھ اور یا اپنی زمینوں کی وجہ سے دیفنس سے بنا یا ہماری بدنصیبی ہمارے پڑوس میں اس قسم کے پاگل خانہ بنا ہوا ہے کہ just imagine what he's saying we can use it but he can use it on his own territory sir he's saying کہ we will bomb پاکستان کہ اگر انڈیا کی فوج آئی تو ہم اپنی زمین انڈیا کی فوج کام اٹھان جائے گی تو مانیں گے انڈیا کی فوج اگر گھسی پاکستان میں کشمیر تو ہم لے ہی لیں گے پاکستان میں گھسی تو ہم پاکستان پاکستان میں کشمیر اور یہ یہ ثبوت ہے کہ it is a death cult that has been indoctrinated into the پاکستانی پنجابی مانی لیکن اب انہوں نے اپنی بات بدلی ہے ان کو یاد نہیں آیا ہوگا انہوں نے دیکھیں جھوٹ بولنے کا اب وہ کہہ رہے کہ اگلی بار اگر حملہ کیا تو ماریں گے وہ تو آپ کے لکنوں میں کہتے تھے اپکی مار اپکی مار اپکی مار وہ پٹتا جاتا تھا پتھان مار کے چلا جاتا تھا اپکی مار اپکی مار کیا اب میں آپ کو ایک بات بتا ہوں دیکھیں ان کا problem یہ ہے جیسے میں نے آپ سے کہ سچ بولنے میں یاد نہیں رکھنا پڑتا تو تینشن نہیں رہتی جھوٹ بولنے میں یہ یاد نہیں رہتا کہ کس سے کیا جھوٹ بولا تھا تو اگر اس نے رائٹرز کو ایک بات کی تو وہ تو گورا سمجھ رہا ہے اے ایف پی والا بھی وہی ہے سارے گورے ایک ہی جیسے لگتے ہیں بے وکوفوں کو تو اس کو یہ یاد نہیں کہ کس شخص سے کیا جھوٹ بولا تھا تو اس سے سٹریس بھی ہو رہا ہے ڈائیبیٹیز بھی ہو رہی ہے ہائپر ٹینشن بھی ہو رہی ہے بیوی بھی تنگ آئی بھی ہے شکل بھی خراب ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ بے وکوفی کی باتیں ٹیکٹیکل ویپنز لیکن اب میں نے دیکھا عمران خان میدان میں آئے ہیں بتائیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے کچھ نہیں سمجھ لے گا میں بتاؤں گا ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہمارے ہاں پنجابی میں کہاوت ہے جنگ کھیڑنی ہون دی زنانیا دی it's a very feminist and misogynist comment but it applies to this stupid man whose entire life has been to impress upon especially Indian women کیونکہ وہ سب امی آنٹی ہو جاتی عمران خان آئے ہمارے ہاں مطلب آپ بتائیے ایک آدمی 62 سال کی عمر میں دولہ بنا اور گھوڑے پہ چل کے آیا اور پھر طلاق ہو گئی لڑکی نہیں پھیک دیا اٹھا کے اسے بھائے وہ پھر بیٹھا ہوا بھئی آپ کو اگر 60 سال کی عمر میں جب سٹھیا جانا ایسی کہتے ہیں نا ایسی تو نہیں کہتے ہیں بندہ سٹھیا گیا 60 سال کا ہوا سٹھیا جاتا تھا آج کل دبائیاں اچھی تو ہمارے جیسے لوگ زندہ ہیں تو وہ وہ سٹھیا جانا ہے وہ پنجابی بننا چاہتا ہے یہ وہ پنجابی جو کہتے ہیں ہم اپگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم پشتوں پتھانوں کی طرح بولیں گے یہ جو نانسنس ان کا ایڈنٹیٹی کرائسس ہے آپ دیکھیں گا کوئی دلی والا پنجابی ایکسن میں کبھی کسی نے بات کی ہے کوئی دلی سے ہے یہ ساری ساری تو کوئی آپ پنجابی ایکسن سے بولے کوئی بھی نہیں یہ مشرف کہاں سے آ گیا پرانی دلی سے پاکستان میں انگریزی بولتا ہے پنجابی ایکسن میں سب سب سے سب جھوٹے ہیں اگر ان میں ابھی مشرف صاحب نے یہ سرجیکل سٹرائک سوئی اس کے بعد مشرف صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر میں ہوتا تو میں ٹھیک کر دیتا ارے تم ہوتے مشرف تو زیادہ زیادہ اکبر بکٹی کا خون کرتے یہ موہ اور مشہور کی ڈال اسی سال کے آدمی کو غار میں پوائزن گیس سے مار دیا تم نے پاکستان کے نام پہ اسلام کے نام پہ کمر ٹیڑی ہو گئی جھگ گے جا کے بھی ویڈیو چل رہا آج کل بے ڈنگدہ سا ناچ کر رہا اپنی بیوی کے ساتھ نہ ناچ نہ آتا نہ کھانا آتا آپ نے کہاں سے کچرہ بھید دیا پاکستان کسی کو یہاں ہی دلی رکھتے کہیں حلوائی کی دکان ہوتی پرانی دلی میں ہمارے ہاں پریزیڈن بڑھا کے بھید دیا لیکن اگر اسی طرح کے لوگ رہیں گے تب ہی تو پھر حافظ سعید جیسے لوگ کھلے عام تقریر کرتے ہیں اور پاکستان کی سرزمی پہ بیٹھ کے ہندوستان کو دھمکیا دیتے ہیں حافظ سعید is the prime minister of Pakistan سر حافظ سعید سید صلاح الدین is the defense minister of Pakistan یہ کس چکر میں آپ لوگ کو سمن میں نہیں آرہی ہندوستانیوں کو آپ لوگ تو ایک تو پتہ نہیں ڈیپ فیلوسوی میں چلے جا رہے ہیں ہم کو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو تیس لاکھ بنگالیوں کو دس مہینے میں مسلمانوں کو مار سکتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو بیٹھ سکتے ہیں اور میں آپ بتاؤں آپ کو ابھی تو میرے بنگالی مسلمان بہن بھائیوں کی جب پہنچیں گے وہ کرے گا تب حشر ہوگا دیکھئے گا جس نے جن بچوں کو ریپ کیا اسلام کے نام پہ ان کا حشر ایک ہی جنریشن میں ختم ہو جاتا ہے ابھی دیکھیں آگے کیا کیا ہوتا ہے بلوج بچوں کو مار کے جہاز سے پھیکتے ہیں زمین پہ ان کی بچوں کو ریپ کر رہے ہیں بس یہ کہہ کے کہ یہ کافر ہیں ہم تو ہماری تو تحضیب ہوتی بہت ہی خوبصورے لڑکی ہوتا ہے کہتے تھے کافر ہسی نا کیا کافر وہ بنائی ہے نیہاری اب وہ کافر ورڈ کو انہوں نے اتنا نیگٹیب کیا کہ بچوں کو مار رہے ہیں کہ کافر نہیں ہے ایک مسلمان دوسرے کو مار رہا ہے سیریہ میں کوئی ہندو مار رہے ہیں مسلمانوں کو کون مار رہا ہے یہ بات صحیح ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والا بھی مسلمان مرنے والا بھی مسلمان اور آج سے نہیں ان کے ہاں خون چڑھاوا ان کو کہ کسی طرح پاکستان بنایا تھا جہاں ہم پہنچ بیٹھیں گے ریسٹ کریں گے جب انگریز چلا جائے گا پھر حملہ کر کے ہم مغلطان نشتی تو ہماری ہے ہم پھر آ جائیں گے نوپن کے اپنی فوج کے نام پر اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نشت نابوت کر دیں گے ہماری فوج بڑی طاقتور ہے کانسے سر وہ فالودہ ان کے میزائل میں کچھ بھی نہیں ہے دیکھا جباتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں فوجی آپ دنیا بتا اگر میں کہوں کہ انڈیا کی فوج کانفلیکس بنانے لگ جائے تو آپ کو ہسی آئے گی یہ واشنگ مشین بناتے ہیں یہ کانفلیکس بناتے ہیں ان کا فوجی بینک لیمیٹیڈ ہے فوجی ان کی ٹرک چلتے ہیں ہر جنرل جو ہے جو بیمانی نہیں کرتا ہی ریٹائرز از ای ملٹی میلینیر ان یو ایس دارلرز ایماندار جنرل کیونکہ سٹرکچرلی ایسا ہے کہ آپ لیفٹینٹ سے کپتان ہوئے دو بیگا زمین کپتان سے میجر ہوئے انہوں تین کرنال دے دیو اوہ سالہ جب تک کرنال پہنچتا ہے اس کے پاس دو سو اکڑ زمین آ جاتی ہے یہ لاؤز میں لکھا وایا آپ نے ایک ساری جو آرمی کے جنرلز ہیں ان کے پاس میں بہت زمینیں بہت سر ہنڈرڈز او ملینز او ڈالرز ان سویس بینک اکاؤنٹ جز جنرل خیانی دی لاسٹ ایڈ آئی ایس آئی یو تنگ کہ آپ کا جنرل بدماج شریف جو ہے یہ کیوں کر رہا اس کی اپوائنٹمنٹ اینڈ ہونے والی ہے ہاں سو جنگ چل رہی جنگ کے بیت میں کون کرتا ہے اپوائنٹمنٹ ریٹائرمنٹ انہوں نے کہ میں تو تیار ہوں لیکن جنگ چل رہی ہندوستان سے تو آپ رینیو کر دیجئے وہ بے وکو رینیو نہیں کرے گا اس کی دویسے ہوا خارج ہو جاتی کہ ارے باپ رے باپ جنرل آ گیا ماہ باپ معاف کر دو یہ لوگ کہتے ہیں اس کا بھائی مر گیا تھا سکسٹی فائیب میں تو بدلہ لے نائی بھائیا یہ پاکستانی پنجابی جنرل ان کو سیوی ایس ڈالر نظر آتا یہ پاؤنڈ سٹرنگ میں بھی خوش نہیں ہوتے ساؤدی ریال بھی جو ان کو ملتا ہے نا خیرات زکاة میں بھیکاریوں کی طرح وہ کنورٹ کر آکے وہاں بھیجتے ہیں امریکہ شریف میں نے تو یہ سنا کہ تھوڑا ڈر ہے نواز شریف صاحب کو کہ کہیں رائل شریف کو نہ کر دیں جاتے جاتے کو کر دیا ہے سر میں آپ سے کہنا سر دیکھے to be very serious کیری لگر bill پاس ہوا which was enacted into law senator لگر and جب secretary of state the u.s. congress determined it's a law the moment pakistan's military takes over the affairs of government in pakistan automatically not with a discussion all u.s. transfer the fund to pakistan will come to an end یعنی hukka paani bond that is carry luger bill اس کا بائپ امریکوں کو کا پتہ کس ٹائپ کے چوروں سے ڈیل کر رہے ہیں انہوں نے کے سر کو کریں گے نہیں بتائیں گے نہیں کسی کو کو ہوا اتز یا الحق نے چار جولائی کو وہ امریکن ایمبیسی میں شراب پی رہا تھا ذو فکار علی بھٹو یہ بھاگے جا رہے تھے اور جا کے کو کر دیا انہوں نے اب کو ہو گا کسی کو پتہ نہیں آپ کو کسی نے ٹیلیگام دی کہ کو نہیں ہوا اگر کو نہیں ہوا تب بتائیے کو is the default state of affairs کراچی میں دنیا کا آٹھوں بڑا شہر پاکستان فوج آپ ہی UPCP کے مہاجروں کو قتل عام کر رہی ہے دو سو بچہ غائب ہے dead کراچی کا میر پسلے تین مہین سے جیل میں آپ نے قبر سنی کبھی کبھی ٹائمز او انڈیا کہیں پی ڈی نہیں اس بات کی کراچی کا میر ایسے ہے کجری وال آپ کو جیل میں بند کی اور کسی کو پتہ نہ یہ یہ ممکن ہے نہیں آپ ڈھونڈ رہے کہ لاہور ہے پاکستان لیکن ہمارے پردان منتری تو کوشش کر رہے تھے نواز شریف ساکھ دوستی کرنے کی ان کو یہاں بلایا ان کے ہاں چائے پر گئے دیکھیں کبھی تو چور کو لے جانا پڑتا ہے نا to prove the point پرائم موڈی has played his cards well ان نے کہ بھئی ہم آپ کی طرف ہمیشہ سے سار پرائم منسٹر نے گوڈ ویل چو کی ہے جب حراظ نہرو نے شاستری صاحب نے بعد میں اندر گاندی نے جیت کے لٹا کے دے دیا پاکستان کو نووے ہزار فوجی انڈیا کی پولیسی ہے پریڈ روٹس ٹو افغانستان پاکستان کی ڈیفارٹ پولیسی ہے کہ ڈلی پہ پھر سے قبضہ اور مغل سلطنت ہم بنائیں گے اور وہ ہاتھ میں لوٹا موہ میں پان لے کے رہیں گے پاکستان سارے بھائی لوگ پھر زمدی کی طرف چلیں اور راج کریں اور میاں آپ کو پتا ہے کہ مسلمان دس ہندوں کو مار دیتا یوں ہی چٹاک کر اسی میں ہر پاکستان پنجابی بلیب کرتا پھر پٹ کے آ جاتا کہتا غلط قسم کا ہندو مل گیا ہوگا تمہیں انہیں کہا نہیں بھائی وہ پارسی تھا مانک شاہ وہ سیکھتا ہندو تھا ہی نہیں کوئی اس پاکستان میں لیکن تین بار جنگ میں ہرے تو بھی سمجھ نہیں آئی یاد داش کمزور ہے نا تاریخ پتہ صاحب اور بھی انظامات میرے پاس میں ہم ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت پر انظامات اور سوالات کا یہ کریں جب ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں چاہے وہ پتھان پھوٹ کا حملہ ہو چاہے وہ اوری کا حملہ ہو ہم نے کسی کو نہیں بھیجائی ہندوستان نے اپنی آپ ہم آسمان سے پھرشتے اتر آئے ہاں 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 یہ کچھ بات ہوئی ویلکم بیک آپ کی عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں تاریخ فتح پر آپ کی عدالت میں اگلا اجزاء آپ کی عدالت میں رائٹر اور کومنٹیٹر تاریخ فتح پر الزام ہے کہ انہیں پاکستان فوبیا ہے اب یہ بھی الزام پاکستان کے لوگوں کا میرا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت ناراض ہیں آپ سے آپ ہر بات میں ہمیں اس کا نظارہ دیکھ بھی لیا کہ کیسے آپ پاکستان کو ٹھائی سکرتے ہیں آپ ایک جگہ آپ نے کہا کہ پاکستان گٹر ہے نام ہے گٹر پاکستان دیکھیں پاکستان کا آدھا حصہ تو بلوچستان ہے اس سے میرے ساری زندگی کا واسطہ ہے 1967 سے میں اس کی ازادی کے لیے اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ لڑا ہوں میرے کئی دوست اس میں مریں کئی میرے دوست مکتی باہینی میں مرے جو بنگلہ دیش کی ازادی تو بنگلہ دیش کی ازادی میں میں تھا دوستو سکسٹی پرسنٹ پاکستان 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 وائز تو میں تو پرو پاکستان ہوا بلوچستان بلوچستان which is فورٹی ایٹ پرسنٹ of the territory of پاکستان I'm in favor of them سندھ سندھو دیش کی موومنٹ میں میں ان کے ساتھ ہوں that is another ٹوینٹی پرسنٹ پاکستان کراچی کا میر میرا جگری یار ہے کراچی کو میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تو میرا ایشو یہ پاکستانیوں سے نہیں ہے میں ان کو پاکستانی کہتا نہیں ہوں آپ کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں لیکن آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں I'm an Indian born in پاکستان میں آپ نے آپ کو پاکستانی نہیں کہتا ہوں 1965 کی جنگ میں نے کہا I'm not a پاکستان I'm a پنجابی I'm a مسلم I'm an Indian I'm not a پاکستان there's no such thing as پاکستان لیکن تاریخ صاحب آپ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ پاکستان پوری دنیا میں آتنگباد کو ٹیرزم کو دہشتگردی کو ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس میں کوئی شک ہے کیا دیکھیں میں اس کو کلیریفائی کروں دیکھیں انسٹیٹوشن تو ہے پاکستان it's not a country what I mean is کہ پاکستان is the component of the military officers the پنجابی landlords idiots like the defense minister اور وہ general جو ہے ان کا ٹوٹر کا general ہے general باجوا اور بے تہاشا اس قسم کے احمق لوگ آپ کو ملیں گے جو پاکستان ٹی وی پہ غلط قسم کی آپ کہتے ہیں دو طرح کے general ہوتے ہیں وہاں وسکی general اور ملہ general وسکی نہیں پیتا ہو اور تھوڑی سی کھانے کے بعد برینڈی یہ کیسا مسلمان ہے جو شراب نہیں پیتا ہم مرزا غالب کو آپ کہیں گے کہ وہ شراب پیتا تھا ارے بھائیہ محمد اللہ جینا سور کہاتا تھا شراب پیتا تو اس کا قائد عدم منا دیا ہم کہتے ہیں ہم کو بیئر پی نہیں تو کہتے ہیں کافر لیکن اگر پاکستان کے لیڈران کے بات سنیں تو نواز شریف صاحب یا رائی شریف یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود ٹیوریزم کے وکٹم ہیں چھوڑی صاحب یہ چھوٹے چھوٹ بھائیہ ٹائپ کی گنڈے نہیں ہوتے جو گنڈوں کے گنڈے ہوتے ہیں وہ بڑا دادا کہتا ہے ہڑے یہ ہمارا ایریہ ہاں وہ پھر چھوٹے سے کہتا ہے پپو یہ گلی تمہاری ہے پھر پپو یوں گنڈتا ہے ہڑے ہمارا دوستہ مارے گلی یہ they're useless people سر انہوں نے زندگی میں کتاب نہیں پڑی پرائم منیسٹر نواز شریف کے گھر میں گارڈین کا کورسپانڈنٹ جاتا ہے مہل ہے جناب شیر مراوہ چیتا ہاتھی دانت نکلے سرب اس نے کہا آپ کے پیلس میں صاحب رسالہ ہے کوئی اخبار ایک نہیں تھا کتاب تو دور کی بات ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے سب سے بڑی کتاب جو پڑی ہے نا وہ ہوگی how to make friends ڈیل کارنگی کی وہ بھی 1962 کا اڈیشن اگر ان سے آپ یہ سوال پوچھیں اور 2 سیکنڈ میں جواب نہ ملے تو جھوٹ بول رہا اب اسے کہ which book are you reading nowadays وہ کہتا کیوں امتحان ہونے والا کوئی that's the only book they read chartered accountant کا پھر وہ certification وہ سب پڑھنے ایجاد کچھ نہیں کر پا رہے ایجاد ہندوستان میں ہر چیز ہو رہی لیکن جب ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں چاہے وہ پتھان پھٹک کا حملہ ہو ہم نے کسی کو نہیں بھیجا ہندوستان نے اپنی آپ ہم آسمان سے فریشتے اترائے ہم 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 کچھ ہم ہم آگیا کوئی یہ کچھ بات ہوئی کچھ سمجھ ہم لوگ کو یہ مطلب ہندوستان کی لیبریل لیفٹ والے لوگ بانتے ہوں گے ہم نے ان کو آنکھوں میں دیکھا آنکھوں میں آگ ڈاک کے یہ پرائیمنیسٹروں کو ہنگ کرنے والی قوم ہے ایک لیا قدلی کان کسی کے بم پھار دیتے ہیں اپنے پریزیڈنٹس کی امریکن امبیسٹر سمیت جنرل ڈیاؤ کو ڈیاؤ کو زلفکار ڈی 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 ان کا تو ایکسٹر ڈی کریکلر کہ دی آئے اندر گاندی نے توفہ دے دیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا سر لوگ کی مار نے اسی کی کریے سر دو سال سے بیٹھے انڈیا نے کوئی پسٹول نہیں چلان دی انہوں نے کہا سب کو سب بلوچستان بھید دو سیویٹی ٹی ٹی مرڈررز اور بنگلدیش سٹارٹڈ کلنگ بلوچستان جو سیویٹی ٹی 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 فائی وہاں وار ہوئی آپ بلوچستان کے بات کریں نا لیکن پاکستان کی سرکار کہتے بلوچستان میں تو انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی روہ والے سب کچھ گل کر کریں کیوں وہ تو انڈیپینڈنٹ سیویٹی سکس میں تم کو ازادی چاہیے کلات از انڈیپینڈنٹ سیٹ اس نے کہا سر تو میرا وزن جو ہے اتنا سونا دے دو مجھے یہ اس غریب لوگوں کا نووے پاؤنڈ 24 کیرٹ گول کھانے والا آدمی پھر اپنی بہن کو کہتا دس ملین روپے کا وہ دو بہن بھائی دونوں لوٹ کے لے گئے سستان بھائی انڈیپینڈنٹ سٹیٹ بھائی کرپس کمیشن آگست 4 1947 بھائی انڈیا پاکستان جب یہ سب ہو گیا تو اس نے کہا اب آپ کو میں خود بھیج رہا ہوں انڈیپینڈ کرنے کو انڈے کے سارا آپ تو ہمارے وکیل تے اس نے کہا وہ تو دی فرس پرسن ہو آرڈ دی انڈیپینڈنٹ کنٹری تو واقعی میں بلوشتان میں اتنی حالات خراب ہیں جیسے بتاتے لو سب اس سے زیادہ خراب ہیں میں آپ کو بتاؤ میرے اپنے اور ایسے کہ میرے ایج گروپ کا کوئی اب ایکٹیو نہیں ہے کیونکہ آپ کے نواسے کو کو اٹھا کے لے جائے آپ پہاڑوں میں لڑنا ہیں آپ کی بیوی کو اٹھا کے لے جائے بولے اب دو آدمیوں نے آج ریپ کیا آپ نہیں آئے تو دو اور کریں گے تو آج آئیے آپ سرنڈر کرنے وہ جیسے آتے اس کو شوٹ کر مار دیتے ہوں پھر ریپ مسلمان کرتا ہے اور وہ اس کو کرنا بھی چاہیے کیونکہ مجھے سج بولنے کی عادت ہے ان کو جھوٹ سہنے کی عادت پڑھ یا اس لئے کہ وہاں پر دو دو بار جیل میں رکھا نہیں مجھے جیل تو کراچی میں تھا پھر مچ بلوچسان میں تھا اس سے پنجاب کا پہ الزام یہ ہے کہ یہ واحد دنیا کے چار سو نیشنیلیٹیز میں دو سو ملک اور دو سو اور مینورٹی گروپ پنجاب کے ایک سکول میں پنجابی نہیں پڑھا جاتی پنجاب کے میڈل کلاس کے فیملی شرمندہ رہتی ہیں کہ ان کا بچہ کسی سام نے پنجابی بات نہ کر لے تھی اس پہ آپ کلک کریں تو وہ عربی میں ایک دعا آتی تھی کہ یا اللہ اس موٹے سے آدمی کو اٹھا لے بھائی وہ سننی رہا ہے وہ اوپر والا لانگ لیو بھگوان کا بہت شکر ہے ہمارے ساتھ ہے سر اس معاملے میں بھگوان ہمارے ساتھ ہے کیونکہ اگر ان کے ساتھ ہوتا تو میں مر چکا ہوتا اور بھی الزام میرے پاس میں اور جو جنتا ہے ان کے بھی سوال پوچھیں گے لیکن اس فقت ایک بریک کے لکھیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں تاریخ پتہ پر اضامات اور سوالات کا محمود غزری میں رہی رو کہاں سے رو ہے آپ کے گھر میں چوری کر لے تو آپ کہے تاریخ پتہ آئیت لوٹ کے لے گئے سب ماشاءاللہ آپ کیا چاہتے کہ آپ کو بھارت کا سٹیزن بنا دیا جائے بن جائے تو ٹھیک ہے مرنہ میں عددان سامی سے تو بتر گاتا ہوں تاریخ جہاں جاتے ہیں وہاں ماحول خراب کرتے ہیں اب دیکھیں اب تک تو میں آپ کو پاکستان کے الزامت بتا رہا تھا ہمارے غلم نبی آزاد لیڈر آف دی آپ پوزیشن راجل سامی انہوں نے کہا یہ آدمی جہاں جاتا ہے ماحول خراب کر دیتا ایسی بات نہیں کرتا لوگ کو بھڑکاتا ہے کیا کہوں ان سے نہیں لیکن ان کی یہ بات تو صحیح ہے آپ تو کہتے ہیں کہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ آئیس آئیس کے خلاف کھل کر آواز نہیں اٹھاتے آئیس آئیس کے خلاف نہیں ہندوستان کے مسلمان پہ مجھے یہ گلا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے آزاد ملک میں رہتے ہوئے جو ہندوستان کی پروگرس ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی اسی طرح جیسے فرید زکریہ ہیں یا سلمان رشدی ہیں ہندوستان کے مسلمانوں میں آگے آکے نظر آرہے ہیں ایک رواج نکلا ہے کہ اب سب کو برکہ پہنا دو اور جب مائیں برکوں میں بند رہتی ہیں تو ان کے بچے بھی اتنا ہی ویٹیمن ڈی 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 رہتے ہیں وہ قوانین جو ساؤدی ریبیا کی تیل کے وجہ سے ہندوستان پہنچے ہیں جو ان کے مولویوں کو تنخواہیں مل رہی ہیں جو پیسہ آ رہا باہر سے اس سے ہمارے مسلمان ہندوستان کے مسلمان جو ارود پہ پہنچ سکتے ہیں یہ تو رولنگ کلاس ہے آٹھ نو سو سال مسلمان نے یہاں حکومت کی ہم دلیتوں کی بات نہیں کر رہے تو وہ اپنے ہی ہاتھوں میں کیوں زنجیریں ڈال رہے ہیں اس لیے کہ جو لوگ ان کو سکھانے والے ہیں اب بہت فالوئنگ ہیں آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی شکل ٹھیک نہیں کپڑی ٹھیک نہیں ہے مطلب اچھی شکل ہے انہوں نے خود خراب کی بھی ہے میں مجھے اس پہ اتراز میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کو اجازت دی کہ داڑی اور موچھیں رکھیں یہ جو موچھیں اڑائی ہیں مسلمانوں نے یہ سلفی اسلام کا اشارہ ہے یہ جہادی طاقتوں کا تعلق ہے اس سے جو ہندوستان میں بلوک سمجھے نہیں جس کی موچ نہیں ہے اور داڑی ہے تب سمجھ لیں کہ یہاں گڑھ بڑھ ہے دیکھیں دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ وہ موچھ ہے داڑی نہیں میں بتا رہا آپ کپڑوں پر کومنٹ کرتے میں میں بتا رہا کہ اگر آپ ناتسی جھنڈا سر پہ پہنیں گے تو آپ کو ناتسی کہیں گے تو اگر آپ اخوان المسلمین کا ہجاب جس کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں ہمارے ہاں ڈوپٹا ہے مسلمان کیا ہندو سکھ بھی پٹا پہنتے ہیں پنجاب میں لیکن جب سے عربوں کے پاس تیل آیا ہندوستان میں جو پوری آزادی کی موومنٹ میں مسلمان عورتیں میں ہوا توری در در سے باہر نکل کیا رہی تھی اور آپ دیکھیں نائنٹین ففٹیز میں کیا ان کی پارٹسپیشن تھی اب کیا ہوتا جا رہا ہے آئے دن تو الزام لگ جاتا آپ ہوتے تیہ کرنے والے کون کیسے کپڑے پہنے گا میں بتاتا آپ کو جب کوئی سوسائیڈ کرنے والا ہے تو آپ کیا کہیں گے you have a choice to jump or not to jump آپ کے آپ کا as a citizen it is your duty to prevent suicide number two آپ کے محلے میں لڑکے کو heroin کے injection لگانے کا ہوتا ہے تو بھائی چوئیس ہے ہم کیا ہوتے 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 ہیں کہ heroin لے نہ لے وہ لڑکہ کھڑاتا اچھا خاصا MBBS پاس کرنے بچہ ڈرگ ڈرگ ڈکٹ ہو گیا کیوں محلے لڑکہ ہوتے خود کمال ہے خود میں مسلمان ہوں ایک طرف اللہ کا اسلام ہے بدنصیبوں کا ملہ کا اسلام لیکن کوئی توپی لگائے کوئی پجابا پہنے کوئی کمیز پہنے اگر خاکساروں کی یونیفارم تھی آپ کو یاد ہو آر ایس ایس والوں کی یونیفارم اس پہ بھی بڑا اعتراض لوگ کرتے ہیں چڑی والے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں لال ٹوپی والے بھی تھے یہ فیشزم کے سیمبلز ہیں نائنٹین تھرٹیز میں مسلونی اور بعد میں نازی پارٹی کے پولیٹیکل پارٹیز کی یونیفارمز ہوتی تھی جس لباس سے سعودی عربیہ کے ہندو ہیٹنگ کمیونٹی کا نشانہ ہو کہ غزوہ ہند کر کے غزوہ ہند غزوہ ویتنام نہیں اس انہیں کہا کہ یوم آخرت یعنی قیامت اس وقت آئے گی جب پورے ہندوستان کا ہر ہندو مسلمان ہوگا اور دوسری جگہ روم یعنی یورپ میں کوئی کرسچن نہیں بچے گا یہ اسٹیبلش ہمارے مولویوں کی وہ لائن ہے کہ یہ ہونا ہے اس ڈاکٹرن کے ماننے والوں کا جو لباس ہے میں نہیں ایکسپٹ کر سکتا مجھے مولانا ازار ٹائپ کے کپڑے آزار آدمی پہنے مجھے باچہ خان نہیں آپ کپڑے آپ کے کہنے سے پہنے نہیں میرے نام سے نہیں پہنے جس نے فیشس لباس پہنا از این انٹی فیشس ایب ایک سپوز آپ نام پر بھی چاند رکھیں شمس کیوں ہوتے ہندوستانی مسلمانوں کے نام شمس الدین ہوتے سورج کیوں نہیں رکھ دیتے شمس اور سورج میں فرق ہے کیا ایک اربی نام اور ہندوستانی اس نے کہا ہندوستانی نام نہیں رکھیں گے میں تو بچ گیا میرا نام تارک پتا چلا بعد میں سنسکرٹ سے ورنہ مجھ پہ بھی الزام رکھتا تھا میرے ماں باب نے کیوں رکھا تارک بن زیاد سپین کی ایسی تیسی آپ نے اپنے بچوں کے کیا نام رکھے نتاشا ہے اور نازی آئے کہیں عربی سے ٹیٹوی ہم ہندوستانی ہیں صاحب ہم پہ یہ قبیل الزام نے لگا کہ کسی عرب کے جوتہ چاٹنے کے لئے ہم بیٹھیں ہم نے اس دیکھیں عرب کہہ سکتا کہ جہالت کا دور تھا ہمارے یہاں تو گپتہ ڈائنیسٹی سکس سنچری میں ختم ہو چکی تھی سیویلائزیشن دوسرے آگے چل گئے تھے عشوکہ جہالت کا زمانہ کہیں گے عشوکہ کو چندر گپتہ موریا وہ کہ جہالت تھی اور پھر آگے وہ کتب الدین عیبق اور جناب بابر گھوڑے پہ چڑھ کے ہمیں سیویلائز کرنے کون ہوتے ہیں کسی اجازتین کو یہاں نہیں کی کون ہے محمود غزری کیوں نہیں کھڑے ہو کے ہندوستان کے مسلمان کہتے نیل یہاں سے محمود غزری میں رہی رہی کہاں سے رہا ہے آپ کے گھر میں چوری کر لے تو ماشاءاللہ نام بدلنے کا باب آپ کو سڑکوں کے نام اورنگز ای روڈ میں نے ہم میں بدل وائے میں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اس منحوس آدمی کا جس کا نام اورنگز تھا جس نے باپ کو مارا بھائی کو مارا بیٹے کو مارا بہن کو اٹھا کے ریڈ فورٹ سے جہاں موڈی صاحب نے تقریر کی بہن کو گردن سے اٹھا کے پھیک دیا کہ تمہارا عشق ایک نون رویلٹی سے ہوا کیسے جن لوگوں کو قتل کی سزا ہونی چاہیے تھی پھانسی پر ٹھنگنا چاہیے تھا اسلامی شریعہ لوگ کے تحت اس کو آپ نے کہہ دیا رضی اللہ اورنگز اورنگز صاحب چڑڈیاں سیتا تھا اس سے دو دو روپے آخر ہم نے تو کہا ہندوستان کے مسلمان کے پاس دو اپشن ہے اورنگز زیب کا اسلام کہ دارہ شیخو کا اسلام کس نے آکے پٹی پڑھائی کہ دارہ شیخو جیسا شریف آدمی صوفی آدمی جس نے اپنشاد اور کیسے کیسے ہندو ازم کے ورکس کو پرشن میں پھر وہاں سے کیا ہوتی سر آپ کے ملک میں وہ ٹھیک ہے ستر ہزار نماز جنازہ میں بھی آتے ٹیروریسٹ کے لیے وہ اور بات ہے لیکن سزائے موت ہوتی ہے تو پھر کیسے بچ سزائے موت کے بغیر کیسے رکھتی سڑک اس کی اور کون تھے جو کہہ رہے تھے اور انزیب کا نام نہ اٹھا میرے تھا آکے سامنے بات تو کریں ستیہ ناس ہندوستان کا کیا اس شخص نے اپنی تمام بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو بومبے میں گھیرے میں رکھ دیا تھا مکران کی نیوی نے اس نے آکے ان کو ریلیف کیا اور اس کے بعد سیونٹین ٹین میں تو مر اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی گھٹ ایسٹ 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 چلی اب تو خوش ہیں کہ اس کا نام بدل کے اب ابل کلام بھی ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے ٹائپ کی مسلمان ہیں یہ تعمل ہندوستانی مسلمان ہم عرب نہیں ہیں ہمیں معاف کر دی ہمارے کوئی تعلق نہیں ہمارے سر ہمیں پانچ سات سال پہلے ہم شہر بنا رہے اور وہ آب آکے پٹی پڑا رہے سات سات پین ست ست پہلے جہالت تھی دنیا میں آرے بھائیہ نہیں تھی تجھے پتا نہیں ہے کہ یہاں کیا کچھ اور دا پہاڑوں کے اندر کٹ کے مندر بنا دی ہم نے نہیں تو آپ چاہتے کہ آپ بھارت کا سات بنا دیا جائے بنا جائے تو ٹھیک ہے ماننا میں عدنان سامی سے تو بہتر گاتا ہوں پبلک میں جو لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہاں ایک ایک کر کے موشلی مومدنس بوئیز ہیں کو لف جیہاد کو بڑھا با دے کے ہندو گرلز کو فساتے ہیں تو اس کے بارے آپ آپ کیا کہنا چاہیں گے سر یہ میری بات سنیں یہ بیکار کی بات ہے سر یہ بلکل غلط بات آپ کر رہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر شخص کی یہ رائٹ ہے کہ اسے کسی اور سے عشق کرنے سے روکا نہ جائے جب تک ہندوستان اس چکر میں رہے گا کہ میری بیڑیا کو کون اٹھا لے گیا جب تک آپ you will stay in that will love جہاد آپ کو چاہیے کیا ہو رہا تو یہ is happening the other way round جہاں پاکستان سا آئے بے لوگ آپ کے promising politicians کو دبا کر چلی گئیں آپ کو پتا what I'm talking about you as an Indian should never object to a boy and a girl falling in لاؤ یہ یاد رکھیے کیونکہ پاکستان میں نہیں ختم ہو سکتی کیونکہ پاکستان is a terror state آپ اگر مطلب فیائٹ کی فیکٹری میں صرف فیائٹ بن سکتی مرسیڈیز نہیں بن سکتی چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں پاکستان میں جنمت سنگرہ کرا کے اسے ہندوستان بنا دیا جائے نہیں کیوں کیوں ہوگا بھٹان کو رہے ہیں آپ ہندوستان میں لارہے ہیں نیپال کو نہیں لارہے ہیں تو ان کو آزاد ملک ہوں گے سندھ ہوگا سندھو دیش ہوگا آپ کا پڑوسی ہوگا آپ غیر ویزے کے جائیں گے جیسے یورپین یونین میں گھومتے ہیں اب نانی کا مندر جو ہے بلوچستان میں جہاں ہندو سیولائزیشن کئی ہندوستان کے علاقوں سے پرانی ہے لوگ جائیں گے آئیں گے باچہ خان کے ملک میں آپ جائیں گے پنجاب لاہور میں جائیں گے آپ جا کے دیکھیں گے رنجیت سنگھ کا محل کا تھا یہ جو خلستان بولنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے یہ ڈیمانڈ کریں کہ لاہور ہو کپٹل خلستان کا تو میں بھی پھر خلستان ہی ہو جاؤں گا آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ تو جیسے آر ایس ایس کے کسی ہندو فنڈامیٹس آرگنیڈیشن کے کسی ہندو کٹرپنتی آرگنیڈیشن کے ریپریزنٹیٹیو ہیں اگر اگر سچ بولنے کا مطلب ہے کہ میں ہندو نیشنلسٹ ہوں تو میں تو صرف سچ کی بات کر رہا ہوں پس سب کچھ آپ نے کہہ دیا بھارت ماتا کی جائے کہنا رہ گیا بھارت ماتا کی جائے ایک اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں الزامہ اور سوال آتا رہا ہوں لیکن یہ سب باتیں آپ جب نرین مودی پردان منتری نے ابنیتسو سے پہلی بھی کہتے تھے یا بھی کہنے لگے ہیں میں تو شچی تھرو ٹائپ کے پولیٹیشنز کو لیکن آپ تو ایسے لگتا ہے کہ جو مودی کرتے ہیں آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں بھائی کہا ٹھیک کام کر رہا ہے تو میں پاگل ہوں کہ نہ کروں سپورٹ یہ کیا بات ہے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہمارے مہمان ہیں تاریخ فتح آپ کے عدالت میں اگلائی ساتھ آپ کی عدالت میں رائٹر اور کومنٹیٹر تاریخ فتح پر الزام ہے کہ یہ پبلیسٹی کے لیے بے سرپیر کی باتیں کرتے ہیں اب دیکھیں یہ سب لوگ کہتے ہیں کچھ بھی آپ کہہ دیتے ہیں ابھی نام بدلنے کی بات کی کپڑے بدلنے کی بات کی آپ کہتے ہیں کہ بھارت اقیلہ ایسا ملک ہے جہاں پر مسلمان کھل کے سانس لے سکتے ہیں کیوں گلت کہہ رہا ہوں کیا میں کیا ساؤدی ریبیم مجھے بتائیے کازاکستان میں بلے سکتے ہیں نہیں ترکی میں آپ نے دیکھ لیا نہیں ایران کے آیترلان کو دیکھ لیا وہ بولی نہیں سکتا ہے ساؤدری بیا میں کتر میں ایجپٹ میں مروکو میں ایک بچارہ انڈونیشیا ویسا ہمارا بچا ہوا وہاں بھی بھی بھیج رہے ہیں پیسے اپنے مولویوں کو بھیج بھیج کے تبلیغی جماعت جاری تباہ کرنے ورنہ انڈونیشیا وہ بھی دیکھئے اس میں ہنڈو لگاوا ہے ساث بتاتے ہیں کہ لاہور ہندو سٹی ہے ہاں یہ آپ کو نہیں پتا تھا رام رام کے بیٹے لاؤ یا پرونانسیش میں نہیں کیش اور لاؤ خوش اور لاؤ تو یہ لاہور اور قصور ہیں ایسا ہی ہے کہ مکہ میں مسلمان نہ ہو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ لاہور میں ہندو کوئی نہیں ہے ابھی مر مر آ جائے تو اس کے there is no incinerator یا crematory to burn him پاکسان کی ہندووں کو دفن کرنا پڑھا ہے آپ لوگ سو رہے ہیں بیٹھے انڈیا رائزن انڈیا شائننگ دیکھئے محلے میں کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہندو مسلمان کا سوال نہیں ہے پاکسان کے عیسائی شہروں کے اوپر حملے ہوئے ہیں عیسائی لڑکی نے آسیا بی بی کب سے ہے جیل میں آج سات آٹھ سال ہو گئے نا اس کو جب گورنر گیا بچانے کے لیے اس کو شوٹ کر دیا اس کے باڈی گارڈ نے اب کس کس چیز پہ آپ خاموش رہیں گے سر یہ آپ کے محلے میں ہو رہا ہے آپ کے اپنے گھر کے محلے میں ہونا آپ سڑک پہ نکلائیں لیکن یہ سب باتیں آپ جب نرین مودی پردان منطری نے بنے تو اس سے پہلے بھی کہتے تھے یا بھی کہنے لگے ہیں میں تو یہاں آیا ہوں جب آپ کے پرائم منیسٹر منمون سنگھ کے میں نے تو نہیں سپورٹ کیا مودی صاحب کو الیکشن میں میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری رجان جو ہے that is left of center میں تو شچی تھرو ٹائپ کے پولیٹیشنز کو لیکن آپ تو ایسے لگتا ہے کہ جو مودی کرتے ہیں آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں بھائی کہ ٹھیک تعم کر رہا ہے تو میں پاگل ہوں کہ نہ کروں سپورٹ یہ کیا بات ہے دیکھیں مودی صاحب پہ جو الزامات ہیں مسلمانوں کے وہ جھوٹ ثابت ہو گئے وہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں اوکے جب ان قانونی طریقے سے بھی ان پہ کوئی الزام نہیں ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گجرات میں اس ٹریجڈی کے بعد رائٹ بند ہو گیا مسلمانوں کے گئے ہیں جو ہر سال سیزن ہوتا تھا دونوں طرف کے داداگی نکلتے تھے دنگا جن لوگوں کا تام ہی دنگا فساد تھا وہاں ایکانومی ٹھیک ہوتی ہے دنگے فساد ہی چلے جاتے ہیں اب ہی اس ہون دی رائٹ پاتھ ہی اس ٹیکن دی کریکٹ پوزیشن آن بنگلہ دیش آپ دیکھئے کون انڈین پرائم مینسٹر جا کے بنگلہ دیش میں جو انڈیا کا سب سے کلوزس ٹیل آئے ہے لیکن 90% of indians don't like بنگلہ دیشیز کیوں کو گورمنٹ کی پولیسی نی ہے تیہا how to اکومدیت ایک مسلم کانٹری جس کا کانستیوشن سیکلارزم بلیب کارتا ہے 52 کانٹریز میں اسے ایک ہے بہادور پرائم مینسٹر کھٹا کھٹ مردررز کو اس نے ٹانکے رکھ دیا جو کسی میں دم نہیں ہے وہ کر رہی ہے he went there to consolidate the ties that india has in liberating and giving bangladesh the rightful place in history he did the right thing اور کتنے سال ہو گئے ان کو سر یہاں تو کچھ پرائم مینسٹر تھی تو پندرہ پندر بیبی سال رہے کچھ بھی نہیں ہوا پورا آپ کا education system تباہ کر دیا کیوں کہ آپ کے بچے کسی کو history کا نہیں پتا میں آپ کے JNU میں گیا ہوں post graduate South Asian studies میں student کو بلوچسان کا نہیں پتا تھا یہ کس type کا graduate نکل رہا ہے لیکن آپ JNU کے students کو یہ سرکار دیش طروحی کہ دے ان پر الزام لگا دے تو یہ اچھی بات ہے نہیں وہ غلط بات ہے وہ کنیہ تو انہی نے بنایا ہے بی جی پی نہیں بنایا ہے یہ تو جب آپ پاگل ہو جائیں اور گائے کے basis پر ایک پوری مومنٹ چلائیں گے تو پاگل پناہ ماشاءاللہ آپ کی بیروکریسی سر کیا بات ہے ہر فائل کے اوپر پانچ ہزار فائل ہے تو ایک فائل نکلے پتہ نہیں ساتھ آدمی نکلتے ہیں فائلوں کے ساتھ آپ کوئی سرکاری کام کر کے آپ کو پتہ ہے ویزا انڈیا کا لینا کتنا مشکل ہے اس لیے نہیں پتہ کیونکہ انڈیا سٹیزن ویزا لیتا نہیں تو ان کو کیا پڑھ یہ کہ جو نون انڈیا نے مر جاتا ویزا لیتے لیتے رو نہیں لگ جاتا ہے کہ کیا کروں مشکل ہوتی ویزا لینے میں میرا ویزا پندر بیس دن رکھا رہا صاحب یہاں تو لوگ کہتے کہ آپ رو پیسے دیتی وہ آپ کا ویزا کروا دیگی مجھے آج ایک تاٹا والوں نے دیا رو کا کوئی نیا آیا ہے وہ پرفیوم 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 اس کو آئی بتا نہیں کہا یہ جیب میں میں یہ آئیڈنٹیٹی کارڈ میں کھوں گا میرا رو میں نے ہاں وہ موہ پہ کہتے میں کہتا ہوں ہاں روز آتا ٹرک اور روپیوں سے برابا اس میں دو دو بھکتی ساتھ آتے اور بی بی پیسہ آیا گراج کھولو وہ کھولتی ہیں اور وہ لے کے بھر بھر کے اندر ڈالتے ہیں نمزہ کر رہے ہیں تم کو پڑی پیڑ تم بھی رو جوئن کر لو تم تو ویسے بھکاو مال پورا ملک تمہارا بھیک پہ چلتا چین کا پیسہ اور امریکہ کا پیسہ سعودی پیسہ کتر پیسہ دبائی پیسہ تو فقیر ہیں وہ دوسرے کو نہ کہ یار تو کیوں بھیک مانگ رہے ہیں آج جنتہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں سر ایک طرف آپ بولتے ہیں کہ میں ایک انڈیان ہوں پاکستان کے اندر اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا میں ہر مسلمان کو سانس لینے کی ازادت ہے اور پھر آپ سر اتنا کچھ کہتے ہیں تو آپ یہاں کی ستیزنشپ کیوں نہیں مانگتے ہیں بھائی دیکھیں لڑکی نے سوال سہی کیا آپ کچھ یہ ne اگر کچھ کچھ آپ آپ وہ برامدہ بکتی کو انڈیا میں سائلن دینے کانون نہیں مل رہا انڈیا کو بھئی اس کو کیسے لے کے آئے یہ بھی ہماری ایک کیونکہ نون انڈیا کو تو یہ افیکٹ نہیں کرتا نا تو انڈیا سب خوش ہیں لیکن جو یہاں پناہ لینے آتا ہے وہ کہاں جائے وہ کٹمانڈو میں بیٹھا وہ پاکستانیوں نے ان کو مرکری پاکستانیوں کیا کٹمانڈو بیٹھا آئے تو آپ جس دن مجھے راستہ بتا دیں میں پرائم نیسٹر سے کہا وہ پوچھ رہے تھے کہ کیسے میں نے کہا سر میں ادنان سامی سے بہتر گاتا مجھے بتائیے راستہ بتا دیں جی میں انڈیا سیڈزنشپ آپ کہیں کہیں ہاں سیٹل ڈاون بھی ہو جاؤں گا بہتر پانچ چھ سال اور باقی ہیں فرنٹ فوٹ پہ کھیلیں گے نو نمبر کا کھلاڑی تو مارتا ہے ویسے آپ کو آئے سائی سے ڈرد نہیں لگتا اب کیا ڈریں گے سر سکسٹی سیون کو گئے اب ڈرد رہا کیا مطلب پتی سال کا آدمی ہو تو بولے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا بڑے ہو کہ میں کیا بنوں گا تو مارنا جس کو مار لے ہم بھی پنجابی ہیں ایسی بات نہیں ہے ہم اصلی پنجاب ہیں سر ابھی آپ نے بولا کیا پتنان سامی سے بہتر گاتو سر پلیس دو لائن سنا دی سنا دوں باقی ضرور ضرور یہ میں اپنی بی بی کے لئے گایا تھا اور یہ 19 early 70s میں آپ چلا بھی دیں گے ٹی وی پہ یہ ضرور ہو مائی گاڈ اچھا گا دیں باقی خلو کھلو کھائیے مائک دو یار تاکہ ہم ایسے لگیں خددان سان اچھا اور ساتھ میں گائیں گے آپ لوگ ہاں تاریخ صاحب ہر طرح کے الزام ہم نے لگائے اور جیسا آپ کا سبھاو ہے انداز ہے آپ کا آپ نے ہر چیز کھل کے جواب دیا ہم ایک بریک کے رکھیں گے اور بریک کے بات سننیں گے آپ کے عدالت میں آج لگائیں گے ہم نے مقدمہ چلایا کانٹروورشل تاریخ فتح پر ہم نے ان سے پوچھا پاکستان کے لوگ ان سے اتنی زیادہ نفرت جو کرتے ہیں اتنے ناراض کیوں رہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا ان کے کانٹروورشل بیانوں کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں اور یہ بھی پوچھا کہ کیا ان کو ڈر نہیں لگتا ہوئے ایسی باتیں کرتے ہیں تاریخ فتح نے جیسا ان کا طریقہ ہے ہر سوال کا بے باقی سے جواب دیا اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج جانے مانے شاعر منورانہ کے فیصلے کا ایک بہت مشہور شعر ہے زفر گورکپوری کا کہ کتنی آسانی سے مشہور کیا ہے خود کو کتنی آسانی سے مشہور کیا ہے خود کو میں نے اپنے سے بڑے شخص کو گالی دے کر یہ عدالت ہے جہانگیر کا دربار نہیں بہت اچھی بحث کرتے ہیں کہانی کو خوبصورت موڑ دیتے ہیں کرداروں کے ساتھ انصاف بھی کرتے ہیں لیکن کہانی کو اتنے کڑوے قلم سے لکھتے ہیں کہ کاغذ کا مو خراب ہو جاتا ہے سنجیدگی سے اچانک ہنسی کی طرف آ جاتے ہیں آپ کی عدالت سے زیادہ آپ کو لافٹر شو میں شریک ہونا چاہیے میں اپنے فیصلے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک جو بھی ہوا اس کو بھلا دینا ہے آج سے تہے کے دشمن کو دعا دینا ہے آ میرے یار پھر ایک بار گلے سے لگ جا پھر کبھی دیکھیں گے کیا لینا ہے کیا دینا ہے اس امید کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ تاریخ فتح اسی بے باقی سے اسی کھلے پن سے اپنی بات کہتے رہیں گے ان کے مند میں کبھی کسی طرح کا ڈر نہیں ہوگا خوف نہیں ہوگا اور جب بھی ضرور پڑھے گی آپ کے عدالت میں ہم ان کو پھر سے بلائیں گے آج کا مقدمہ یہی ختم کرتے ہیں اگلے سبت آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے شخصت کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکر